السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی علاج اور میں محمد آزاد احمد قادری آج کی جو کلپ ہے اس میں میں آپ کو نماز حاجت کے بارے میں بتانے والا ہوں نماز حاجت کے بارے میں آپ نے بارہاں سنا ہوگا کہ اگر کسی طرح کی پریشانی آ جائے کوئی بیمار ہے یا کسی پریشانی میں ہم گھر گئے ہیں تو لوگ نماز حاجت پڑھتے ہیں کہتے ہیں دو رکعہ نماز پڑھ لو وہ پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے بہت ساری نمازیں ہیں بہت سارے طریقے ہیں لوگ پڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی پریشانیہ دور ہوتی ہیں آج میں ایک ایسی نماز کے بارے میں بتانے والا ہوں نماز حاجت جس کو صلات الاسرار کہتے ہیں اور یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے یا آپ نے خود تعلیم فرمائی ہے کہ جو اس نماز کو پڑھے گا اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور ایسی بابرکت نماز ہے کہ اس نماز کی فضیلت میں علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں اور بزرگان دین نے اس کو بارہاں آزمایا ہے اور یہ نماز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہے جس کو صلات الاسرار کہتے ہیں بارہاں اس پہ تجربہ کیا گیا ہے اور جس نے بھی اس نماز کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کے صدقے میں اس کی حاجت کو رب نے پورا فرمایا وہ نماز کونسی ہے نماز کا طریقہ کیا ہے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دو رکات نفل کی نیت کریں اور دونوں رکاتوں میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھیں یعنی قل واللہ احد پڑھیں دو رکات آپ کی جب پوری ہو جائے سلام فیرنے کے بعد میں ایک مرتبہ آپ سور فاتحہ پڑھیں اور گیارہ مرتبہ آپ درود غوثیہ پڑھیں اس کے بعد آپ بغداد شریف کے جانب یا گیارہ قدم چلیں اور ہر قدم پر یا غوث آزم المدد کہیں جب گیارہ پورے ہو جائے گیارہ قدم پورے ہو جائے تو وہی کھڑے ہو کر کے سرکار غوث پاک کے وسیلے سے دعا کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی السلام علیکم ورحمت